موسیقی تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال کے سیکٹر تیرہ سے جہاں پر کرنال میں آج کھل چکا ہے ایم ایم سٹوڈیو یعنی کی یہ ایک میک اپ سٹوڈیو ہے اور یہاں پر آ کر آپ میک اپ بھی کروا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اور جو تمام چیزیں رہتی ہیں چاہے وہ ہیر سے جڑی ہوئی ہو یا پھر آپ کا نیل آرٹ ہو وہ یہاں پر آسانی سے کیفائیتی داموں پر آپ کا ہو جائے گا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ایم ایم سٹوڈیو کی آپننگ ہوئی ہے تو اس آپننگ پر کرنال کی جو میئر ہے رینو بالا گپتہ وہ یہاں پر پہنچی ہیں اور فلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پورے میک اپ سٹوڈیو کو بنایا گیا ہے نہ صرف یہاں پر میک اپ ہوگا بلکہ اگر آپ کوئس کرنا چاہتے ہیں میک اپ آرٹس کا تو وہ بھی یہاں پر ہو جائے گا یعنی کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میک اپ آرٹس بنا جائے اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں میک اپ آرٹس بن کر باہر تو پھر آپ کو یہاں پر انٹرنیشنل سرٹیفیکٹ بھی ملے گا کیونکہ بہت کم دام میں آپ کا یہاں پر کورس کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ پورا کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال کے اندر سیکٹر تیرہ میں مٹکا چوک کے بلکل نزدیک یہ ایم ایم سٹوڈیو کھلا ہے جہاں پر آپ کسی فنکشن کے لیے میک اپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہو جائے گا برائیڈل میک اپ ہو جائے گا کسی شادی پر آپ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے میک اپ کروائے جائے تو یہاں پر وہ ہو جائے گا ساتھ ساتھ کروچواتھ آنے والا ہے تو اس کے چلتے یہاں پر کافی ہیوی ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو ملے گا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو شادی پر جانے کے لیے ہر کوئی تیار ہونا چاہتا ہے اور آپ کے لیے ایک بہتر آپشن ہے ایم ایم سٹوڈیو جو کرنال میں سیکٹر تیرہ میں کھلا ہے مٹکا چوک کے بلکل نزدیک آپ یہاں پر آئیں گے تو پھر آپ کا بڑیہ میک اپ بھی ہوگا نیل آٹ بھی ہوں گے اور اگر آپ فیشل کروانا چاہتے ہیں یا تمام اپنے اور چیزیں کروانا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں ایم ایم سٹوڈیو میں یہاں پر نہ صرف یہ ایک لیڈی سیلون ہے بلکہ یہاں پر آپ کو ایک اکیڈمی کے طور پر میک اپ آٹس بننے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی سکھایا جائے گا مینکشی اروڑا مہم ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کی کس طریقے سے وہ اکیڈمی چلائیں گے اور کس طریقے سے اس سیلون کو چلائیں گے مہم کیا کہنا چاہیں گے کیا سوچا جو آپ نے اکیڈمی بھی کھولی اور ساتھی ساتھ سیلون کھولا سیکٹر تیرہ میں ہلو سر میرے نام مینکشی اروڑا ہے ایکشلی میں نے یہاں پر سیلون اوپن کیا ہے جسٹ ابھی ون ڈے آج اوپننگ ہی ہے ایٹ اوکٹوبر کی ایک گرانڈ اوپننگ تھی ہماری اس میں ہم نے آپ کو نیلز کا میک اپ کا ہیئر کا بیوٹی کا ایوٹی کا ایوٹی کا ایوٹنگ انکلیوڈنگ اور اس میں ہیئر ایکسچینشن مائکرو بلوڈنگ اور اس میں پرمنید میک اپ بھی ہے اس میں آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا اور جس میں ہم میک اپ آپ کو اس میں کم سے کم رینج میں بھی دیں گے ہائی سے ہائی رینج بھی دیں گے پروائیڈ کریں اور اس میں ہم ایکیڈمی بھی سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کو جیسے میٹرو سیٹیز میں آپ جاتے ہیں باہر سفر کرتے ہیں اس میں آپ کو کرنے کی کوئی نیڈ نہیں ہے ہم آپ کو وہی میک اپ یہاں پر پروائیڈ کریں گے اور وہ سٹینشن بھی سکھائیں جائیں گے آپ کو یہاں پر من این میک اپ پروائیڈ کروایا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دلی جا کر میک اپ آرٹس بننے کا کورس کیا جائے تو پھر آپ کے لئے مہنگا بھی پڑھے گا لیکن اگر آپ کرنال میں کرنا چاہتے ہیں تو ایم سٹوڈیو آپ کے لئے ایک بہتر option ہے میر میم ہے رینو والا گپتا جی وہ یہاں پہنچ ہیں میم آپ پہنچ ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ لیڈیز تو شادی ہو فنکشن ہو میک اپ تو ان کے لئے سب سے کروانا hair extensions کروانا حالانکہ انہوں نے مجھے بھی offer گیا تھا میرے شونک میں نہیں پر بہت سارے ایسے ہمارے یہاں لوگ ہیں جو اس طرح کی facilities چاہتے ہیں اور وہ اس کے لئے ادھر ادھر جاتے بھی ہیں اور وہ expensive بھی پڑتا ہے اس کے ساتھ ٹائم بھی بہت لگتا ہے پر کرنال میں اس سرے کی facilities ہو نا customers کے لئے بہت اچھی بات ہے منعکشی جی ویل ٹرین ہے اور جس سرے سے ایک اکیڈمی کے دوارہ سب کو یہ سکھائیں گی بھی جاہیر سی بات ہے اپنے آپ کو خود کو آنا بھی بہت اچھی بات رجنی جی آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ مہلاو نے اپنے آپ کو آتم شواس کے ساتھ یہ بنا لیا ہے کہ ہم ایک اچھا بزنس کر سکتے ہیں اگر ہمیں موقع ملے تو اور اسی کڑی میں میک اپ آرٹس جو ہیں انہوں نے سیلون کھولا ہے ٹین کی حساب سے ہر ایک بندے کے چینجز آنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ویسے بھی ابھی یہ فیل آل میناکشی جی کو میں بدھائی دینا چاہوں گی کیونکہ شادی بھی ہم شادی بگیار ہوتی ہے اس میں ہر ایک بندے کو نئے نئے ٹین کی فیسلی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم جاننے کا پریاز کریں گے کہ وہ یہاں پر پہنچے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ پہلے دن آئے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیسی فیسلیٹیز آپ کو یہاں کی لگی یہاں کی فیسلیٹیز بہت اچھی ہیں منعکشی جو یہاں کی میک آٹیس ہیں وہ بہت اچھی ہیں جو کپیل روڑا جی ہیں وہ نیل آٹ کرتے ہیں وہ بہت اچھا نیل آٹ کرتے ہیں میں ایک دو بار ان سے کروایا بھی ہے اور میں ان کی ریگولر کسٹمر ہوں اور ان کی جتنی بھی فیسلیٹیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں چاہے کے لیے یا پھر برائیڈل میک اپ کے لیے یا آپ کے گھر میں کوئی شادی فنکشن ہے اس کے لیے آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں جو پروڈکٹ استعمال کیے جائیں گے وہ بھی کافی اچھے ہیں بینڈ پروڈکٹ ہیں یعنی کی آپ کے سکن کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کیا جائے گا یعنی کی آپ کی سکن پر اس کا کوئی گلت پر دیکھ کو نہیں ملے گا کچھ اور کسٹمر ہیں جو پٹیالا سے یہاں پر آئے ہوئے تھے لیکن انہیں جب پتا چلا کہ ایم ایم سٹوڈیو کی اوپننگ ہوئی ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے بہت آج کل ٹرینڈ سا ہے یعنی ہر کوئی چاہتا ہے خاص طور پر لڑکیاں کی کس طریقے سے نیل آٹ کروایا جائے یا نیل ایک سٹینشن کروایا جائے یا پھر ہیر سٹائلنگ ہو یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ پاس ایک بہتر option ہے مم سٹوڈیو کا جہاں پر میک اپ بھی کروا سکتے ہیں نیل آٹ بھی کروا سکتے سیکٹر تیرہ کے اندر نزدیک مٹکا چوک اور اگر آپ سوچ رہے ہیں میک اپ آٹ اس بننے کے لئے تو آپ کو سکھائیں گے کہ کس طریقے سے اس فیلڈ میں آگے جائے جا سکتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سو کسی بھی طرح کا میک اپ ہو ایچ ٹی میک اپ ہو سلیکون میک اپ ہو نیل ایکسٹینشن ہو ہیئر ایکسٹینشن ہو تو اس سے پروفیشنل میک اپ یا بہت ہی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کے جو میک اپ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کرنال سے بہار جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کرنال کے ہی سیکٹر ٹھٹین میں اپن ہو چکا ہے ایم ایم سٹوڈیو جو کی سیکٹر ٹھٹین میں مٹکا چوک کے بلکل ہی نزدیک ہے اور پرتکش کو پرمان کی کیا ضرورت ہے آپ یہ میرے پیچھے ہی دیکھ سکتے ہیں موڈل ریڈی ہوئی ہے جو ایم ایم سٹوڈیو میں منعکشی اروڑا میم ہے انہوں نے ریڈی کیا ہے تصویروں میں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہو کہ کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں لیکن میم جو اس کی باریکیاں ہیں کس طرح سے میک اپ کیا گیا کیونکہ بہت زیادہ ڈریس کے ساتھ جو میچنگ رہتا ہے بہت سی آئی شیدو ہو گئی بہت سی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو میم سے پوچھتے ہیں اس لک کے بارے میں تو میم برائیڈل لک بہت سندر لگ رہا ہے تو کس طرح سے یہ لک کو ریڈی کیا گیا کتنا ٹائم لگا اور کیا چیزیں دھیان میں رکھے گی کیا بتائیں گی ابھی میرا فرس ڈی میں تھوڑی نروز دی تو اس میں مجھے ہاف اے ناری لگا ہے موسٹلی اور اس میں میں نے ہیر سٹائیبنگ ان کو دی ہے ان کا میک اپ ہے سیلیکون میک اپ دی ہے میں نے ان کو ایچ ٹی میں دیا اور ایر برش کا بھی ہے ہمارے پاس آپ کو جس سے میک اپ چاہیے وہ ہم کریں گے آپ ہماری برائیڈل دیکھی سکتے ہیں کی کیسی لگ رہی ہے آپ اپنے آپ ججمنٹ دیجئے ہمارا تو بھولنا ایسا رہے گا کہ آپ جب تک جسٹی کریں گے ہم پیٹی بتا پائیں گے ہمیں تو ہم دیکھ کے بہت اچھا لگ رہے ہیں بڑ باکی ہاں وہی جو آپ اپ ایکسپلین کر رہی ہیں جو اپنی فیلڈ کے اکورڈنگ کی کس طرح سے میک اپ رہا آئی شیڈو کس طرح سے رہی تو بہت اچھا لگ رہے ہیں تو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہیں گی کیا ہے اس لک کے بارے میں یہ برائیڈل لک ہے اس میں ہم نے سیلیکون میک اپ ان کو دیا ہے اس میں ہم ہائی برینڈ یوز کر رہے ہیں اس میں ہم جو بھی آپ کو برینڈ چاہیے جس طرح کے بھی برائیڈل کو لک چاہیے وہ ہم پروائیڈ کریں گے یہاں پر تو میم نے تو بتا دیئے باقی برائیڈل ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے موڈل یہی پر موجود ہے ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کو کیسا لگا ان کو یہ ایکسپیرینس کس طرح سے تھا کہ ان کو ریڈی کیا گیا ہیئر سٹل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہیئر سٹل بھی بہت زیادہ سندر لگ رہا ہے تو ہائی میم تو آپ کیا کہنا چاہیں گی آپ کو یہ لک جو میم نے دیا ہے تو کیسا لگ رہا ہے کس طرح کی ایکسپیرینس تھا جب آپ ریڈی ہو رہے تھے مجھے بہت اچھا لگا thank you so much میم even آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی مطلب یہاں ویزٹ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا تیار کیا ان ساری انٹرنیشنل برانڈز ہی میم کے پاس ان اتنی جلدی تیار کیا مجھے وہ نہیں بھی لگتا تھا and thank you so much بہت اچھا تیار کیا تو جن کو برائیڈل لک دیا گیا ان کو بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے بہت میم نے کہا وہ جلدی بھی ریڈی کر دیا موڈل نے بھی یہی کہا وہ جلدی ریڈی کر دیا ہے اور بہتی سندر سا بہتی پیارا سا لک آ رہا ہے جو ڈریس ہے ڈریس کے اکورڈنگ میک اپ and جو ہیر سٹیل کو کی اس کے ساتھ میچنگ بیٹھے بہت اچھا لگے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے دکھنے میں تو آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی تو آپ لوگ یہاں پر آ کر میک اپ کروا بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ کر سیکھ بھی سکتے ہیں میم کے تھو یہاں پر اور آپ کو کرنال سے بہار جانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کرنال میں ہی آپ کو پروفیشنل میک اپ یہاں پر سیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ فیسٹیو سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے کروچو تھا آنے والا ہے تو اس پر بہت ہیوی ڈسکاؤنٹ بھی آپ لوگوں کو ملنے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہاں پر آ کر اگر آپ کو بھی میک اپ کرواتے ہیں تو آپ کو نیل ایکسٹینشن بھی فری ملنے والا ہے تو دیر مد کیجئے جلدی سے وزیٹ کیجئے کیونکہ ڈسکاؤنٹ بھی ملنے والا ہے اور الگ طرح کے میک اپ بھی ملنے والا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو بہت ہی خوبصورت برائیڈل لک دکھانے کے بعد سیکنڈ لک بھی میم نے ریڈی کیا ہے توٹل دو لک ریڈی کیا ہے فرسٹ جو تھا برائیڈل لک تھا اور سیکنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے انگیجمنٹ لک بہت زیادہ سندر لگ رہی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ ڈریس ڈریس بہت سندر لگ رہی ہیں انگیجمنٹ کے اکورڈنگ انگیجمنٹ جو ہوتی ہے بہت امپورٹن ڈے ہوتا ہے ہر لڑکی کے لیے اور اس پر سندر دیکھنا تو بہت زیادہ ہی ضروری ہوتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنی سندر لگ رہی ہیں ڈریس ہو گئی میک اپ ہو گیا ہیر سٹائل ہو گیا تو بہت زیادہ سندر لگ رہے ہیں باقی میم ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے میم اچھے سے ایکسپلین کر پائیں گے کیس طرح سے ریڈی کیا ہے کیا ٹائم لگا ہے کیا کیا باری کیا ہے تو میم برائیڈل لک تو بہت زیادہ ہی بہت زیادہ سندر تھا یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو کیا یہ لک ہے اسے کیا بتانا چاہیے اس لک کے بارے میں یہ انگیشمنٹ لک ہے ایچ ٹی میک اپ ہے اس میں ہم آپ کو اور تر کے وریشن بھی دے سکتے ہیں ہی سٹائل کچھ ہم سینٹر پارٹیشن میں چینج کر سکتے ہیں باقی کافی وریشن آپ ایک باری وزیٹ کریے اور آپ کو ایک باری ایکسپلینس لیجے تب ہی پتا چلے گا اس کے بارے میں تو میم نے ایکسپلین کیا کہ اس طرح سے یہ میک اپ کیا گیا ہے اور میم ٹائم کتنا لگا اس میک اپ کو کرنے میں ہاف انار یہ بھی ہاف انار میں ہوا اور برائیڈل بھی تو میم کی سپیڈ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں ریڈی ہونا ہے کچھ لوگ لڑکیوں کو یہ بھی رہتا ہے کہ ریڈی تو ہونے اچھے سے لیکن ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے تو یہاں پر ٹائم کے بھی کوئی بہت پریشانی نہیں ہے میم بہت جلدی ریڈی کر دیتے ہیں تصویروں میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنا زیادہ سندر لک آیا ہے آدھے گھنٹے میں ہی اور برائیڈل لک بھی آپ لوگوں نے دیکھا کتنا زیادہ سندر لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کو ایڈریس میں بتا دینا چاہوں گی سیکٹر 13 میں مٹکا چوک کے ہی نزدیک ہے ایم ایم سٹوڈیو جہاں پر آپ کو ہر طرح کے میک اپ بھی یہاں پر پروائیڈ کیے جائیں گے چاہے ایچ ٹی میک اپ ہو سیلیکون میک اپ ہو اور ساتھ ہی ساتھ نیل ایکسٹینشن ہو ہیئر ایکسٹینشن ہو اور ابھی فیسٹیو سیزن بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں چاہے کروہ چوت ہو تو کروہ چوت پر بہت زیادہ ریڈی ہونا ہوتا ہے سب ہی لیڈیز کو چاہے فیشل ہو یا الگ الگ میک اپ ہو ہیر سٹائل ہو مینی کیور پیڈی کیور سب ہی چیزیں آپ لوگوں کو سب ہی سرویسز یہاں پر پروائیڈ کی جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ کروہ چوتے تو ہیوی ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا تو ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لیڈیز یہاں پر پہنچیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں اگر انٹرنیشنل لیول پر اگر یہاں پر سیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر آپ لوگوں کو یہاں پر سارٹیفیکٹ بھی پروائیڈ کیا جائے گا اور میک اپ کے ساتھ ساتھ کروہ چوتھ یہ بھی آفر ہے کہ آپ لوگوں کو نیل ایکسٹینشن بھی ساتھ میں فری دیا جائے گا تو ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیرتی کتھوریا کرنال بریکنگ نیوز